بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں امیر بلاج قتل کیس میں اہم پیشرفت ہوئی ہے شوٹر مظفر کی گن اٹھائے تیفی بٹ کے گھر کے باہر کی تصویر لاہور نیوز کو موصول ہو گئی ہے سی آئی اے کے مطابق شوٹر مظفر بائی سال سے تیفی بٹ کا گن مین ہے مظفر تین مہ قبل قتل کے ارادے سے مالشیہ بن کر امیر بلاج کے ڈیرے پر گیا سیکیورٹی سخت ہونے کی ودہ سے حملہ نہ کر سکا اسی حوالے سے اپڈیٹ لیں گے مجاہد لطیف سے مجاہد بتائیے اہم انکشافات سامنے آئے ہیں مجاہد لطیف سے رابطہ بحال کریں گے آپ کو بتائیں کہ امیر بلاج قتل کیس میں اہم پیشرفت ہوئی ہے شوٹر مظفر کی گن اٹھائے تیفی بٹ کے گھر کے باہر کی تصویر بھی لاہور نیوز کو موصول ہو گئی ہے اسی حوالے سے اپڈیٹ لیں گے مجاہد لطیف ہمارے ساتھ ہے مجاہد بتائیے گا اہم انکشافات سامنے آئے ہیں بلکل نومان امیر بلاج قتل کیس میں روزانہ کی بنیاد پر اس تقدیش کیس میں کوئی نہ کوئی پیشرفت سامنے آتی ہے اور آج ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے کہ جو بلاج ڈیپو کو قتل کرنے والا شوٹر تھا مظفر حسین وہ مالشہ نہیں بلکہ گنمن کے طور پر بھی تیفی بٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا جو دنی میں لاہور نیوز کو شوٹر مظفر کی گن اٹھائے ہوئے تصویر موصول ہوئی ہیں ان میں تیفی بٹ کے گھر کے باہر جو ہے شوٹر مظفر حسین موجود ہے اور کچھ تصویر ایسی بھی ہیں جس میں تیفی بٹ کے ساتھ وہ گن پکڑے ہوئے موجود ہیں اور یہ بھی سی ای اے پولیس کی جانب سے معلوم ہوا ہے کہ شوٹر مظفر حسین موجودہ ساتھ بائس بار سے تیفی بٹ کا گن مین تھا اور مظفر حسین تین ماہ قبل قتل کے ارادے تھے مالشہ بن کے امیر والاج کے دیرے پر گیا لیکن سیکیورٹی سخت ہونے کی وجہ سے حملہ نہ کر سکا تصویر میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ مظفر حسین تیفی بٹ کے ساتھ موجود ہے اور مظفر ہر جگہ پر تیفی کے ساتھ بطور گن مین دوسری جگہ پر بھی جاتا تھا تفتیش جو ہے وہ ارگنائز قرائم یونٹ کی جانب سے کی جاری ہے لیکن کچھ تن پہلے جو تیفی بٹ کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا تو اس میں تیفی بٹ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ مظفر حسین جو ہے اس کا ملازم نہیں بلکہ مالشہ تھا جو بہت سارے گھروں میں مالاش ٹیپو کے گھر پہ ڈیرے پہ بھی جاتا تھا تو اسی طرح سے وہ اس کے گھر میں بھی آتا تھا لیکن یہ تصویر جو ہے وہ تفتیش کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف موڑی ہیں کہ گن اٹھائے ہوئے مظفر حسین تیفی بٹ کے ساتھ اس کے پیچھے بیٹا ہوا موجود ہے تو اب یہ سی اے پولیس کو جو مصول ہونے والی تصاویر ہے اس کے بعد یہ تصاویر میڈیا پر بھی آ گئی ہیں تو اب اس کی تفتیش جو ہے پولیس نے جس طرح سے بتایا کہ مظفر حسین تیفی بٹ کا ہی ملازم تھا پہلے بھی پولیس کی جانب سے بتایا گیا تھا ارگنائز کرائم یونٹ کے جو ڈی اے جی ہیں امران کشور ان کی جانب سے بھی ایک بیان یہی دیا گیا تھا کہ مظفر حسین جو ہے وہ تیفی بٹ کا ملازم ہے تو یہ تصاویر جو ہے ایک ثبوت کے طور پر سامنے آئی ہیں جس میں مظفر حسین نے گنز پکڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے مجاہد لطیف اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ ایور نیوز کی خبر پر ایکشن سیٹی ڈوین پولیس نے ون ویلنگ کرنے والے گیارہ منچلے گرفتار کر دیئے تھانہ مصری شاہ پولیس نے دو اور تھانہ شاد باغ پولیس نے نو ون ویلرز کو دھر لیا ہے جبکہ پولیس نے ملزمان کے زیر استعمال موٹر سائیکلوں کو بھی تحویل میں لے لیا مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں زین علی سے اپ ڈیٹ لیں گے زین بتائیے گا بلکل لاہور نیوز کی خبر پر جو ایکشن ہوا ہے اور سیٹی ڈوین پولیس کی جانب سے گزستہ روز لاہور نیوز کی جانب سے خبر بریک کی گئی تھی کہ اندرونے لاہور اور لاہور کے مختلف ایڈیاز میں جاہاں وہ ون ویلرز پر ہونتے ہیں اور غلر بازی جاہاں وہ کرتے ہیں اس حوالے سے خبر نشر ہونے کے بعد سیٹی ڈوین پولیس کی جانب سے جاہاں وہ ایک قانونی کاروی کا آغاز کیا گیا اور کرتے ہوئے منچلے نوجوان جو گیارہ منچلے نوجوانوں کو جہاں گرفتار کیا گیا ویڈیو کی جہاں منزلے آپ پر تمام ملزمان جو ون ویلن کرتے ہیں تو اس کو گرفتار کیا گیا سانہ مصری شاہ پولیس نے دو جبکہ تاربہ پولیس میں نو منزلوں کو جہاں گرفتار کیا اس حوالے سے جن میں منزلوں کی ذریع استعمال موڈ سیکل ہیں ان کو بھی جب پولیس نے تحویل میں لی گرفتار منچلوں میں نمان، زین العابدین، حسنین، دلاوت، دلال، علی ریاض، جلکرنین، عبد المعید، شراس اور علی جہاں وہ شامل ہیں گرفتار گیارہ ون ویلرز کے اخلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے زین اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ ڈسٹریک ہیلت آتھورٹی لاہور کی جانب سے ملازم سے لوٹ مار اور حراسہ کرنے کا معاملہ لاہور نیوز کی خبر پر صوبائی وزیر سہت خواجہ امران نزیر کا نوٹس نیوز نے ڈسٹریک ہیلت آتھورٹی میں ڈی ایچ او کے کارے خاص ملازمین کو کال کر کے موطل کرنے کی دھمکی دینے کی خبر نشر کی تھی جس پر یہ کاروائی سامنے آئی ہے محمد بلال سے احوال جانیں گے جی بلال جبکل لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن لیا گیا ہے جس میں صوبائی وزیر سہت پرائیمری اینسکینڈری خواجہ امران نزیر نیوز نے ڈسٹریک ہیلت آتھورٹی لاہور کی جانب سے ملازمین کو حراسہ کر کے لوٹ مہاں پر پوری نوٹس لے لیا ہے اور لاہور نے اسے خبر چلائی دی کہ ڈسٹریک ہیلت آتھورٹی میں ڈی ایچ او کے کارے خاص ملازمین کو پول کر کے موطل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں اور ایک بار ڈاؤن کے غریب ملازم سے ڈی ایچ او اس حوالے سے صوبائی وزیر سہت پرائیمری سکینڈری خواجہ امران نزیر نے محملے کی مکمل انکوائری کرنے کے لیے محمد اکباز سے چوبیس گھنٹر میں ریپورٹ طلب کر لی ہے اور اس حوالے سے خواجہ امران نزیر کا یہ کہنا ہے کہ ڈسٹریک ہیلت آتھورٹی کے ملوث افسران و عملے کے خلاف سخت تعدیبی کاروائی کی جائے گی وزیر اللہ پنجاب مریض نواشد کی کریپشن زیرو پر زیرو ٹالرینس ہے اور میکمہ حصیت میں کالی بیڑوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا جبکہ میکمہ پرائیمری سکینڈری ہیلت کیر میں قابل جیماندار افسران کی حوصلہ سائے کی جائے گی جبکہ سکینڈ کی جو قرب افسران ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ٹھیک ہے محمد بلال اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ اور خبر یہ ہے کہ صوبے بھر میں صفائی کا نظام آؤٹسورس کرنے کے لیے تجویز پر اتفاق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کاشکاروں پر صفائی ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد کرنے کا فیصلہ سال ویس منیجمنٹ کا موڈل میکنیزم نافذ کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدار اجلاس میں یہاں فیصلہ ہوا عوام کو صفائی کی سہولت یقینی بنانے کے لیے لوکل کمیونٹی کمیٹی بنانے کی تجویز دی گئی ہے حسن رضا سے اپڈیٹ لیں گے حسن آگاہ کیجئے گا بیورو شیف حسن رضا ہمارے ساتھ ہیں ان سے اپڈیٹ لیں گے حسن اپڈیٹ کیجئے گا اجلاس کا حوال کیا ہے مریم نواز شریف نے کاشکاروں کو صفائی ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد کر دی وزیرا پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدار صبح میں سالیڈ ویس مینجمنٹ جن کے حالے سے جلاس ہوا سالیڈ ویس مینجمنٹ کا موڈل میکنیزم نافذ کرنے کی ڈیڈ لائن بھی مقرر کر دی گئی ہے وزیرا مریم نواز شریف نے موڈل میکنیزم کا پلان طلب کر لیا ہے صبح کے ہر ڈویین میں تئیس مجوزہ لینڈ فیر سائز کا پلان پیش کیا گیا ہے سائیوار میں فنکشنل سالیڈ ویس مینجمنٹ کا جہزہ لیا گیا دیگر شہروں میں نافذ کرنے پر غور کیا گیا ہے عوام کو صفائی کی جولد یقینی بنانے کے لیے نوکل کمیٹیاں بنانے کی تجویز سامنے آئی ہے جبکہ سائیوار اور سرکوتا میں ویس مینجمنٹ کمپریز بنانے کی تجویز ہے مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ صفائی کے نئے نظام ٹھیک ہے حسن رضا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ شہر میں ٹریفک روانی کو بہتر بنانے کے لیے پچاس سٹکچر پلین روڈز کی تعمیر کا منصوبہ ٹیپا انتظامیہ نے سٹکچر پلین روڈز کا پلین دیا ہے جبکہ بیس سال گزرنے کے بعد بھی منصوبہ مکمل عمل درامت نہ ہو سکے اور اس حوالے سے گزشتہ دس سالوں سے سیکشن فور نافذ کر کے سڑکیں تعمیر نہیں کی گئیں وجوہات کیا ہیں جانیں گے زین العابدین سے جی زین بتائی گا لڈی اے اور ٹیپا انتظامیہ نے بیس سال قبل شہر میں پچاس سٹکچر پلین روڈز کا پلین دیا بیس سال کے درانیا میں یہ پچاس سٹکچر پلین روڈز پر منوان عمل درامت نہ ہو سکا اور لڈی اے نے ماسٹر پلین کے متضاد گزشتہ دو دہائیوں میں فلائی اوور اور انڈر پاسز تعمیر کیے ایڈ گریڈ کے ذریعے کم لاغت سے بننے والی سٹکچر پلین روڈز کو درزیہات میں شامل نہیں کیا گیا جبکہ سڑکوں کی تعمیر شروع کرنے سے قبل ارازی کے حصول کے لیے سیکشن فور بھی نافذ کیا گیا اس طرح گزشتہ دس سالوں سے سیکشن فور نافذ کر کے جو سڑکیں ہیں وہ تعمیر نہ کی گئی اب نو منتقی پنجاب حکومت کے اقتدار میں ال ڈی اے نے شہر میں مزید ٹار سٹکچر پلین روڈ کی تعمیر کا منصوبہ تیار کر لیا ہے سٹکچر پلین روڈ کی تعمیر سے متعلق اطمی منظوری وزیرا الہ پنجاب سے لی جائے گی پلین کے مطابق فیروزپور روڈ سے مولانا شوکت علی روڈ تک سٹکچر پلین روڈ کی تعمیر کا پلین بنائے گئے ہیں اسی طرح فیروزپور روڈ سے بھٹا چوک سٹکچر پلین روڈ اور ایکسپو سے کیابان جنا اور رنگ روڈ تک سٹرکچر پلان روڈ تعمیر کی جائے گی الڈی اے کی طرف سے جو بریفنگ نو منتقی وزیرالہ پنجاب کو دی گئی ہے اس میں الڈی اے سٹی میں ہنزہ بلوک اور نیلم بلوک میں سٹرکچر پلان روڈ کا جو منصوبہ ہے وہ سلانہ ترقیتی پروگرام میں شامل کرنے کی استعداد کی گئی ہے تاہم شہر میں چار نئی سٹرکچر پلان روڈ کی تعمیر کی منصوری وزیرالہ پنجاب سے لی جائے گی اور اس منصوبے کو آئندہ مالی سال کے ترقیتی پروگرام میں شامل کیا جائے گا ٹھیک ہے زین العابدین اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ